بنگلہ دیش نے دس وقت سے رہا دیا ہے بابر آسم فیل شاہن مسود نلائک فیل شاہن شاہ فریدی سے لے کے نصیم شاہ تک ٹوٹلی ٹوٹلی ڈیزاسٹر نلائکوں کا ٹولہ بے شرموں کا ٹولہ اور بالکل بنگلہ دیش نے ایک بے شرموں کو شرم نہ قسم کی بہت گندی آر دیا ہے بنگلہ دیش سے بھی آپ عزت نہیں بھی چوا سکے بنگلہ دیش نے گھر میں گھس کے ان کی پینٹیں اتاری ہیں بنگلہ دیش نے گھرم گھس کا ان کی پینٹے اتاری ہیں ان کو ان کی اکاتی دلوائی ہے کہ یہ گھنٹے کی ٹیم ہے مطلب آب کے اکاتی سکرابر آ چکی ہویا کہ اب بنگلہ دیش بھی پہلے گا آپ کو آگے یہ پاکستان کرکٹ کا دانش ایک ایسا دور چل رہا ہے کہ پاکستان کرکٹ ایک نئے لوگ پہ ہے میں نے پاکستان کی ٹیم اس سے نیچے کبھی بھی نہیں دیکھی ہے انہوں نے جو کرکٹ کھیلی ہے اور پاکستان کو پاکستان کے گراؤن پر آؤٹ کلاس کر دیا یہ پاکستان کرکٹ کے لیے ایک بلیک ڈے ہے ایک سیڈ ڈے ہے آج پاکستان کی کرکٹ آفیشلی ختم ہو گئی ہے کیونکہ آپ نے جس طریقے سے ایک بڑے بڑے کینگ جالی قسم کے ون نمبر ون بولنگ اٹیکس آپ نے رکھے ہوئے تھے آج بنگلہ دیش نے آپ کو آپ کے ہوم گراؤن میں آپ کے اپنے بیکچ یارڈ میں دفن کر دیا ہے اتنا شرم کا مقام ہے کہ مطلب حضم نہیں ہو رہی یہ چیز کہ ہم بنگلہ دیش سے یہ میچ آر گئے یہ وہ بنگلہ دیش کی ٹیم جب پاکستان آئی او جی بالکل نارمل ٹیم او جی یوں ہیں او جی وہ ہیں لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا میرے سے زیادہ قسم سے شرم کا مقام ہے ہی نہیں آج بنگلہ دیش نے پاکستان کی کرکٹ کے جنازے کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی ہے اور یہ ہم کتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں ورلڈ کپ میں ٹاپ ایٹ سے باہر ہوئے ہم نے کہا ہماری کرکٹ ہتم بات سے ہے کہ ہم لوگ اتنے بحث ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آرہی ہماری کرکٹ کے میں چاہیئے ختم دوستو آپ سب کو ہماری چینل میں سوگت ہے دوستو آج بانگلہ دیش نے پاکستان کو پہلا ٹیس میس میں پاکستان کی دھرتی میں گھز کر بری طرح ہرا دیا ہے دوستو بانگلہ دیش کے ہاتھوں ملی سرمانہ کھار کے باد پاکستان میں بیٹے ہر کوئی لائپ ٹی بی چینل میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے چلی دوستو اس ویڈیو پر پاکستان میڈیا کا ریاکشن کہیں جانتے ہیں اور ہم آپ سے باتیں دیں گے ویڈیو کے بعد میں بنگلہ دیش نے دس وکٹ سر آ دیا ہے بابا رازم فیل شاہل مسود نلائک فیل شاہ انشاء فریدی سے لے کر نسیم شاہ تک ٹوٹلی ٹوٹلی ڈیزاسٹر نلائکوں کا ٹولہ بے شرموں کا ٹولہ اور بالکل بنگلہ دیش نے ایک بے شرموں کو شرم ناقسم کی بہت گندی آر دیا ہے باجن بابا رازم شروع میں یاوٹ ہو گئے تھے وہ تو سلپ پر ان کا کیچ ہو دیا وکٹ ٹیپر میں اتنا بڑا چاہتے ہیں اس کے بعد چودہ میچ پیشلے بابا رازم کے نکال کر دیکھتے ہو ٹیس میچ ایک مجھے سینچری دکھا دو پیشلے بابا رازم یہ شاہل مسود یہ شاہن شاہ فریدی نسیم کو بھی لے لو سونسکیل کو بھی لے لو یہ جتنے آگا کو بھی لے لو یہ جتنے نلائک ہیں یہ جتنے کہ جتنے نلائک ہیں ان بے شرموں نے ایک سال نہیں ڈیڑ نہیں ڈو نہیں ڈھائی نہیں تین سال سے زیادہ پاکستان سوا تین سال ہو گیا پاکستان گھر پر کبھی ٹیس میچ نہیں مطلب آپ لوگ بنگلہ دیش سے بھی آپ عزت نہیں بچوا سکے بنگلہ دیش نے گھر میں گھسکے ان کی پینٹے اتاری ہیں بنگلہ دیش نے گھرم گھسکے ان کی پینٹے اتاری ہیں ان کو ان کی اکات یاد گلوائی ہے کہ یہ گھنٹے کی ٹیم ہے مطلب آپ کی اکات اس برابر آ چکی ہوئی ہے کہ اب بنگلہ دیش بھی پہلے کا آپ کو آگے مطلب اکات آپ کی ختم ہے کرکیٹ آپ کی ختم ہے مولک آپ کا ختم ہے اکانومی آپ کی ختم ہے گھنٹا کرنے آئے ہو اب مجھے بتاؤنا سنڈے کیسا کچھ رہے ہیں وہ بجا دیا پکڑ کے بنگلہ دیش نے آپ کو دوستو آپ نے اس ویڈے پر پاکستانی میڈیا کا پورا ریاکشن دیکھا بنگلہ دیش جیسی چھوٹی ٹیم نے پاکستان کو اسی کے دھردی میں گھسکر بری طرح ہرا دیا دوستو پاکستان کے ایتیاس میں یہ سب پہلی بیار ہوا ہے بانگلہ دیش کے ہاتھوں ملے سرمناک اور گھٹیا ہار کے بعد پاکستان میں بیٹے ہر کوئی لائب ٹی بی چینل میں بیٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اس پر آپ کی رائے کیا ہے کمینٹ کر کر ضرور دائیں اگر آپ امارے چینل میں پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب کریے اور ویڈیو پسند آئے تو بڑی کو لائک سیر اور کمینٹ کرنا نام لیے گا اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے زیر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے جے ہند اور بھارات مد کی جائے